کیونکہ اگر یہ سارا حصہ کے ایک میں سے ملتا زرداری صاحب کو یعنی آئی پی پی کا بھی کیونکہ دونوں باپ بیٹا پنجاب میں درجنوں ویزٹ کر کے گئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو مالِ غنیمت ہے وہ ہمیں ملے گا وہ آئی پی پی کی صورت میں کھڑا ہو گیا کے پی میں جو مالِ غنیمت ملنا تھا وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی صورت میں کھڑا ہو گیا تو وہ جو خواب دکھایا بتایا اور ہمارے ہم بہت سارے تجزیہ کار بلاول بھٹو کو ہی وزیراعظم قرار دے رہے تھے اب ان سب کو سمجھ نہیں آرہی سمید بلاول صاحب کے کہ اب ہم کیا تجزیہ پیش کریں تو یہ نیا بیانیاں دیا گیا ہے کہ نواز شریف نئے اتحادی تلاش کر رہے ہیں بھئی میں جب بتائیں کہ اگر سولہ مہینے کی حکومت ہی کٹھی تھی تو اس میں ایم کیوم نہیں تھی اس میں جی ایو آئی فے نہیں تھی اس میں جی ڈی اے کہاں کھڑی تھی وہ کہتے ہیں سولہ ماہ بڑے قریب سے ان کو دیکھا بڑی مایوسی ہوئی ہے بلاول بھٹو نہیں نہیں وہ یہی بات نا بڑے قریب دیکھ کے شہباز شریف اور بلاول دونوں ایک دوسرے کو بہترین سرٹیفکیٹ دے چکے دائیں بائیں نہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دے چکے ہیں اور زرداری صاحب نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیراعظم شہباز شریف ہیں آپ ان سے بات کریں اگر آپ کو سیاسی بات چیت کرنی ہے تو یہ سیاست ہو رہی ہے راج نیتی کا کھیل ہے کہ میں سب سے اچھاؤں اور باقی سب برے ہیں ابھی نواز شریف صرف وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لائن اپ کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں موجود ہے کہ انہیں کہاں کس سیاسی تات کی ضرورت ہے وہ پہلے کر لیے جائیں اور میری آج بات ہوئی وہاں پہ جو خالد مکسی صاحب ہے جو نواز شریف سے مل رہے ہیں میری ان سے دوپیر کو جان جمالی سے سب سے میرا کام ہے کہ لوگوں سے رابطے ہو بات چیت ہو میں نے ان سے بھی سمجھی انہوں نے کہا آج ہم جس طرح ہم نے 21 اکتوبر کو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ نواز شریف کو ویلکم کر رہے ہیں ہم اسی طرح جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ چلیں گے لیکن سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے ہم کمیٹیا بنائیں گے اور ہم بالکل الگ نہیں ہو رہے یہ سیاست اسی چیز اس کا حصہ ہے کہ کل کے تادی آج کے دشمن آج کے دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں کیا یہ پرڈکشن نہیں ہو رہی لوگ کہ زرداری صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پیٹی آئی جب پٹ جائے بری طرح تو وہ ان کی حمایت کر دیں اور یہ ان کی کر دیں مطلب ہر بندہ اس حصے کے ایک میں سے حصہ لینے کے لیے تیارت چھوڑنے کے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ اچھی بحث ہے ہمیں تو روزانہ کی بنیاد پہ یہی دیکھنا ہے اور ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں بلکہ صحیح ہے مساق جمہوریت بھی اسی طرح ہوا تھا اور مساق جمہوریت کے بعد بھی یہ دو دفعہ اقتدار میں کٹھے ہیں اور آج پھر لڑائی ہو رہی ہے